اسلام علیکم تاریمی سال کے آخری دنوں میں اور خاص طرح پر جب آپ کے انتہام میں ایک یا دو ہفتے واقعی ہو تو اسٹڈنٹ جو ہیں وہ بہت منٹل پریشر لیتے ہیں اور ذہنی دبا کے شکار ہو جاتے ہیں دیکھیں چاہے آپ اسکول کے سٹڈنٹ ہو کالیش کے ہو یا یونیورسٹی کے سٹڈنٹ ہو یا کسی پروفیشنل باڈی کے سٹڈنٹ ہو اسٹڈنٹ اسٹڈنٹ ہے اگزیم اگزیم ہر وقت ذہنی دباؤ آپ کے اوپر جب تاری رہتا ہے تو ایسے لمحے میں اس بات کو یقینی بھرانا آپ کا کام ہے کہ آپ فائنل انتہام دینے کے لیے کتنے تیار ہیں اور آپ کا کانفیڈنس ریویل کتنا ہیں اگر آپ اپنے کانفیڈنس ریویل کو لوس کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ہوگی کیونکہ آج ہم آپ کو اس میں کچھ گائنڈ لائنس پروائیڈ کریں بہت سے تیچرز اپنے سیڈنٹس کو سیڈی گائیڈ یعنی پڑھنے کے طریقے اس کے اصول رہنمہ ہدایت فرائم کرتے تاہم آپ کی خود کی اپنی بنائی بھی سیڈی گائیڈ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہوگی وہ بہت زیادہ آپ کے لیے میٹریل کاؤنٹ کریں کیونکہ آپ نے وہ سیڈی گائیڈ خود بنائی ہوگی اپنی ویٹنیسز کو آپ نے کنسیڈر کیا ہوگا آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ کن ٹاپکس کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہے اور کن ٹاپکس پر آپ کو عبور حاصل نہیں لہذا سیڈنٹس آپ جو سیڈی گائیڈ خود تیار کریں گے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑے اسے تمام اہم موضوعات جو آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے پیکٹس کرنے کی ضرورت ہے اس کی آپ آؤٹلائن بنا لیں اور ایسا کرنے سے آپ کو کافی مدد مل سکتی ہے اگر آپ کے ایگزامنیشن کے شیڈور ابھی نہیں آیا ہے اور آپ اپنے ایگزامن کے شیڈور آنے سے پہلے ہی اپنے ایگزامنز کی پریپیشن سٹارٹ کر چکے ہیں تو یقین جانئے دیورنگ ایگزامنز اور بیفور ایگزامنز آپ کو ذرا بھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو پہلے سے تیاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایفیشنسی دیورنگ ایگزامنشن بیسٹ آف دی بیسٹ ہوگی لہٰذا طلبہ تاریبات اپنے شیڈور آنے سے پہلے ہی آپ اپنے فائنل ایگزامنشن کی تیاری شروع کر دیا گئے دیکھیں سٹوڈنٹ پروفیسرز ہوں ٹیچرز ہوں وہ اپنے سٹوڈنٹس کی ہیلپ کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ کوئیریز ہیں تو آپ ان کے پاس جا کر اپنے سٹوڈی میٹریل یا انتہانہ سے مطالق سوالات ہو سکتے ہیں اس طرح آپ کو اس وقت بہت مدد ملے گی جب آپ کے انتہان بلکل نزدیک آ چکے ہوں آپ پوری کتاب یا میٹریل ایک ہی وقت میں تو یاد نہیں کر سکتے جس طرح ہر چیز میں اعتدار لازمی ہے ایکسیس آف ایوریسنگ اس بیٹھ اسی طرح پڑھائیں کی طرح وقفہ بھی ضروری ہے یہ وقفہ پوزیٹیف ایکٹیوٹیز میں گزارا جا سکتا ہے آپ گارڈنگ کر سکتے ہیں کوئی گیم کھیل سکتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کچھ ڈسکیشن کر سکتے ہیں کوئی ایسا کام جس سے آپ کا دماغ آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے اور تھکندور ہو جائے اپنے سٹڈی میٹریل کو آپ پارٹس کے اندر ڈیوائٹ کر لیں اور اپنے جو ابجیکٹیوز ہیں ان کو آپ سیٹ کر لیں یہ جو سمال پارٹس ہوتے ہیں ان کو میٹ کرنے سے آپ اپنے گریٹ ابجیکٹیوز کو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اس سے آپ کو اپنے سٹڈی ٹریک کا بھی پڑا جاتا رہے گا کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں جو کہ مکمل ہو چکے ہیں اور کون سے ٹاپکس ہیں that should be covered by you ڈیر ایسٹڈنٹس اگر آپ نے کالیج میں انسیٹیوٹ میں اگر ریویو سیشنز کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں پلیز ڈو اٹینگ دوز ریویو سیشنز دیکھو ریویو سیشنز میں ہی ہوتا ہے کہ جو ایگزیمز کی فارمیٹ ہوتے ہیں اس کی بہت اہم انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے امتحان میں ممکنہ طور پر کیا آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی پڑھائی کے حوالے سے جو اہم کانسیپس ہیں ہم ریویو سیشنز میں ان پر بھی بات کی جاتی ہے ریویو سیشنز کے اندر امپورٹنٹ کوششنز اسٹڈی کرائی جاتے ہیں اور پاس پیبرز کی پریکٹس بھی کروائی جاتے ہیں گروپ اسٹڈی سیشنز دیکھیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی کلاس فیروز یا آپ کے فرینڈز کا جو منٹل اسٹرکچر ہے یا ان کی جو پیپریشنز ہیں یا ان کی جو حوویس ہیں وہ کیا ہیں اگر آپ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں گروپ اسٹڈی میں جو آپ کے ساتھ جو آپ کی فیروز ہیں وہ زہرہ تر حسین ادا کرتے رہتے ہیں ادھر دلگی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے گروپ اسٹڈی سیشن میں جانے کا آپ کوئی فائدہ نہیں لیکن اگر اس گروپ اسٹڈی سیشن میں جو فیروز آپ کے ہیں وہ بہت لائک ہیں بہت سیریس ہیں اور ڈیفرنٹ سبجیکٹ میں ڈیفرنٹ لوگوں کو عبور حاصل ہے تو پھر اگر آپ تھوڑے سی بھی سبجیکٹ میں کمزور ہیں تو جو گروپ اسٹڈی سیشنز ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے یوسفل ہو سکتے ہیں کچھ امتحان دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں تو کچھ کی پڑھائی آسان ہوتی ہے یا پھر کچھ کو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کے گریٹس اچھے آنے کی امکانات ہوتے ہیں اس بات کو اس بات کو آپ یقین بنایں کہ آپ اپنے تمام پرچوں کی نویت کے مطابق ان کو پڑھنے کا وقت مقرر کر رہے ہیں اگر ایک بار آپ نے صحیح ایسٹیمیشن کر لی یقین جانئے آپ اس پر عمر کرتے جارے جائے کامیابی آپ کو یقیناً ملے انتحان کے دنوں میں جو گائیڈز کی بھرمار آجاتی ہیں مارکٹ میں سال فیپر آجاتے ہیں پلیز پلیز ان گائیڈز کو ان سال فیپرز کو یا جو یہ کوک بکس ہوتی ہیں پکی پکائی کتاب ہے جس میں کوئیشنز اور ان کے سلوشنز ہوتے ہیں نہ تھیوری ہوتی ہے نہ کوئی کونسپس ہوتے ہیں نہ پنسپس ہوتے ہیں خدا کے واسطے ان گائیڈز کا سہارا مت لیں پلیز دو ناٹ ڈپینڈ اون دوز گائیڈز اور سال فیپرز زیادہ جو کوئیشنز ہوتے ہیں وہ ہوتے بھی ان کا سلوشن بھی یہ وہ غرض ہوتا ہے آپ کو یہ بھی کنسیلر کرنا پڑے گا کہ آپ کے پیپر کا فارمٹ کیا ہے کیا یہ ملٹیپل چوائس کوشنز ہیں یا پھر یہ سبجیکٹیف ٹائپ کوشنز ہیں اگر آپ اپنے پیپر کی اس سیکچر کو دماغ میں رکھ کے تیاری کریں گے تو یقین جانی ہے آپ کی تیاری بہت اچھی ہوگی دیکھئے مستقل پڑھنے کو کوئی نہیں کہہ رہا رات کی جو بھرپل نیند ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہوتا ہے اب اگر آپ رات میں دیر تک پڑھتے ہیں تو مارننگ میں ڈے ٹائمنگ میں آپ کی جو ایفیشنسی ہے وہ افیکٹیڈ ہو جائے گی نہ آپ تعدہ دھم ہوں گے نہ آپ کا ذہن تعدہ دھم ہوگا اور نہ ہی آپ پھر ویلنگ ہوں گے کہ آپ جے وہ اپنے ریویجن کو مینٹین کر سکیں یا اگزائمز کی جو پریپیلیشنس آپ کر رہے ہیں ان کو آپ کنٹینیو کر سکیں جو نورس آپ نے بنائے ہیں اپنے نورس کی اہمیت کو سمجھیں ان کو تھوڑا سا آپ اورگینایز کریں اور جتنے بھی آپ کے میجر ٹاپکس ہیں تمام میجر ٹاپکس کی جو آٹلائن ہے وہ آپ پریپیل کر رہے ہیں موضوعات کی جو ٹیفنیشنس ہیں ٹاپکس کی جو ٹیفنیشنس ہیں اور اگر کوئی جیسے میتھمیٹکس یا سیٹس کا پیپر ٹائپ ہے جب فامولے آتے ہیں ان کو آپ جو ایک پیپر کے اوپر ریویجن کریں ان کو بغیر دیکھے بھی لکھیں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو سمجھنے کی بھی اور ریویجن کرنے کی بھی یہ ہے وہ بہت زیادہ سہودت ہو جائے گی لاسٹ میں بڑی ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں خود ٹیچر ہوں اور ٹیچر کا مصورہ جینا وہ بہت زیادہ یوسفر ہوتا ہے یہ بات درست ہے کہا جاتا ہے کہ پڑھنے سے زیادہ انسان پڑھانے سے سکتا ہے جب آپ کسی کو سمجھاتے ہیں اور اس کی ایکسپنیشن دیتے ہیں تو جو چیز آپ کے دماغ میں ڈیولپ ہوتی ہے جو کونسپٹ آپ پر کلیر ہوتا ہے وہ یقینہ اس کا نہیں ہوتا جسے آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کا بھی جو گروپس ہیں جو آپ کے دوست ہیں ان میں آپ ایسے لڑکے یا لڑکیاں بہا نکالیں جو ڈیفرنٹ سبجیکس پہ ویک ہو اور پھر آپ ان کی کونسپٹنگ کر سکتے ہیں اور ان کو آپ تیچ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ گائیڈ لائنز ہم نے آپ کو پروائید کی ہیں that will be beneficial for you must be useful for you and that will facilitate you in acquiring the best of the best marks in your examination best of lak students آپ جانتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہمیں اسی لیے بنائی ہے کیونکہ اب میٹرک کے اگزائم بھی نزدیک ہیں اور انٹر کی اگزائم بھی جو اپرین میں شیدل ہونے والے زندگی باقی تو بات باقی بہت شکریہ السلام علیکم